موسیقی 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 اب خان صاحب کے ایک ایک پرابلم ہے جو سارے سیاستدانوں کا ہوتا ہے اور خصوصی طور پر اگر آپ جیل میں بیٹھو اب کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے مجھے یاد ہے آسولی زرداری صاحب سے میری ملاقات ہے دو ہزار تین میں نیب کی پیشی پہ ہے میں تھوڑا سا مینڈ سیٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے سوچتے ہیں اور کیسے ایکٹ کرتے ہیں پولیٹیشن جب اس میں جیل میں ہوتے ہیں مجھے کوئی دوست تھے میرے انہوں نے کہا جناب کے آپ ان جنوں میں نیوز میں میں کوئی اس پر ایکسکلوسیو انٹرویوز کر رہا تھا تو مجھے یاد ہے اس وقت مجھے انہوں نے کہا تھا محسین رزا صاحب ہمارے دوست ہیں شوئر بھٹا صاحب ہیں وہ ان کے زرداری صاحب کے دوست تھے فرطالعبابر صاحب وغیرہ تو انہوں نے کہا جناب کے آپ باقی کوئی کار رہے ہیں تو ان کو بھی کریں زرداری صاحب کو بھی ملنے آپ تو میں ان سے ملنے کے لیے یہ پنڈی کی اس میں کی ایکساب میں عدالت میں کیا تھا تو اس پر دوہزہ تین کے بعد گرمیوں کے دن تھے تو ان کے پیشی تھی فروغ نایک صاحب بھی تھے وکیل تھے ان کے تو ہم کسی وہ درخت کے چھون تلے بیٹھے تھے تو میرا طور پر ہوا ملے تو خیر انہوں نے بیٹھے بیٹھا میری جیب سے ایسے پین تھا انہوں نے میری جیب سے پین نکالا اور اس کو ایسے ایسے کیا اور کر کے مجھے واپس کر دیا اچھا میرے ہاتھ میں اس وقت یہ فون تھا نئے نئے موبائل فون آ رہے تھے انہوں نے میرا فون لیا اچھا میں سمجھوں کسی کو کال کرنے ہوگی میں نے آگے کیا انہوں نے اس کو بھی دیکھا بھالا اور مجھے دیکھ کے واپس کر دیا تو مجھے اچانا کے ساتھ واہ یہ نا میری وہ لے رہے ہیں تلاشی لے رہے ہیں بگ کرنے تو نہیں آئے وائر تو ہو کر نہیں آئے کوئی مہنگی گفتگو ٹیپ تو نہیں کر رہا تو میں نے اس پہ تھوڑا صاحب مجھے ایک بڑا آٹھ سالہ گیا تو میں نے انہوں نے کہا میں کہا سر میں جنرلسٹ ہوں اگر میں آپ کی کوئی گفتگو ہوگی بھی صحیح تو ریکارڈ پہ ہونی چاہیے میں تو بھائی آپ کے سامنے ریکارڈ رکھ سکتا ہوں ٹیپ ریکارڈ رکھ سکتا ہوں کہ جو چیز ہوگی تو اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے تو میں نے حوالہ دیا محسن نظر صاحب بیٹھے تھے شوئے بھٹا صاحب اور ساتھ میں جیسے میں نے کہا رہا فرات اللہ بابر صاحب تو میں کہیے یہ تو آپ کے دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ مجھے آپ سے مل کے آپ کے انٹریو کرنا چاہیے کہ آپ کے کیا ایشیوز ہیں ادھر وجہ تو میں شاید اتنا ویلنگ نہ ہوتا تو انہوں نے بڑی ایک ایک نا آلہ بات کہ تین چار چیزیں میں اس دن سیکھ کر رہا تھا ان سے تو وہ مجھے کہتے ہیں بھی جب آپ جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ہر بندے بے شاک ہوتا ہے کہ آپ کس کے بندے ہیں کس کے ذریعے آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں کہتے ہیں پھر آپ کے لئے سب سے مین چیز ہوتے ہیں جو بات کہ انڈرسٹینڈبل بھی ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پھر اس کے بعد یہ جو سپاہی کھڑا ہے نا بہر آپ کے سلاکھوں کے بہر آپ اس پر ڈیپنڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کی مرضی ہے اگر آپ کو آپ کو سونے دے نہ سونے دے چلتے ہوئے پاؤں زور سے مارے وہ ڈنڈا مار کے چلا جاتے سلاک پہ زور سے کھانس لے لائٹ جلا دے تو کہتے ہیں جتنے بڑے پھنے کھانوں انہوں نے الٹی میٹلی پھر آپ جو بہر سپاہی کھڑا ہے نا آپ کو اس ریکنسائل کرنا پڑتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھے میں کیا آپ نے جیل سے کیا سبق سیکھا ہے مجھے آئی تک ان کا جواب تو یاد ہے جو چھپا بھی تھا نیوز میں اس وقت انہوں نے جیل سے میں نے پیشنٹ سیکھا ہے سبر سیکھا ہے اور کوئی چیز نہیں سیکھا تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ نے ملتے رہا کریں تو آپ پہ بھی ٹرسٹ ہمیں آنا شروع ہو جائے گا مطلب تو پھر ٹرسٹ آئے گا اس کو میں لنک کروں اب اس کے خان صاحب کے ساتھ یہ زرداری صاحب کا جواب تھا خان صاحب بھی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے جو کہ انڈرسٹینڈ بالے جیل میں بیٹھ ہوا بندہ وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرے گا پتہ نہیں کون بندہ کس مقصد کے لیے آگے مجھے میرے لیے لہٰذا لوگوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں ان کی ہر ہفتے بعد ان کی کور کمیٹی ان کی بدلتے رہتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کی اپنی انکنسسٹنسی ہے جو لوگوں میں کنفیوزن بھی کریئیٹ کری ہے اور یہ جو اختلافات پیدا ہونے ہیں یہ سجر سے ہو رہے ہیں کہ ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ میں زیادہ قریب ہوں یا میرے پاس زیادہ آثینٹک انفرمیشن ہے ایسے منٹسٹ کی بات ہے بھٹو صاحب کا میں آپ کو بات کرتا ہوں آج ہی میں کتاب پڑھ رہا تھا ایک صدیقی صاحب ہیں وہاں سے علی گار سے وہ ہجرت کر کے آتا ہے حیدر آباد دکن میں تھے تو وہاں پہ سیویل سرونٹ تھے تو ان کی محنی آٹو بیگرافی پڑھ رہا تھا لیڈرشیپ انیس بیس ایک طرح ہی سوچتی ہے ایکٹ اور ریکٹ کرتی ہے اور جو لیڈر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ان سیکیورٹیز رہتی ہیں کہ میرے سے اوپر تو پارٹی میں کوئی نہیں آ رہا ہے کوئی آ جائے گا مجھ سے زیادہ پاپولر تو کوئی نہیں آ جائے گا بھٹو صاحب جیسا ایک کرزمیٹک آدمی بھی انسیکیور ہو گئے تھے کس سے ہوا تھا مستویٰ خر سے ہو گئے تھے کہ خر صاحب کی پنجاب میں ان کی پاپولرٹی بڑھنے لگی انہوں نے کوئی سٹیپس لیا آپ کو پتے ہیں ہمارے مچو سٹائل چلتا ہے بڑھتے ہیں چلتی ہیں کام کرنے دو چار آگے پیچھے لٹکا دو لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو بھٹو صاحب کو لگا ہے کہ مستویٰ خر is getting more popular than me تو انہوں نے کہا دو چار لوگوں کو اجراب کہ یہ تو مجھ سے زیادہ popular ہونا شروع ہو گیا تو انہوں نے ان کو فکس کیا اور ہٹا دیا انہوں کو وہاں سے گورنر تھے یا وزیر اعلہ وغیرہ کچھ اور لوگوں کو لے کر رہے ہیں اب یہ انسیکیورٹیز ہر بندے میں رہتی ہیں تو خان صاحب کبھی اگر دیکھ لیں تو بہت سال لوگ کہیں کہ خان صاحب کو کس سے انسیکیورٹی ہو سکتی ہے تو بھئی یہ خان صاحب سے پوچھ کے دیکھیں جیل میں بیٹھ ہوا بندہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہر پتہ نہیں جا کے کہ یہ کیا کیا میرے نام کو کیسے کرا رہے ہیں کیسے کرا رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں اگر پپولر ہونے بھی لگے ہیں جس میں میں نے کیا کہا میرا خیال ہے شیر افضل مروض جو ہے is the classic example کہ وہ بندہ آیا ہے اس نے جا کے لوگوں کو اٹھایا اب ان کو جلسے جلوس اس وقت پوری پی ٹی اے گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ نظر ہی نہیں آتا تھا آپ کو آپ کو یاد ہوگا جب وہ آئے اور انہوں نے وہ جا گئے ایک ایسا ٹائم تھا جس ٹائم پہ سب انڈرگراؤنڈ تھے درے ہوئے تھے جی اور بس پریس کانفرنسی پریس کانفرنسی وہ بھی at this that critical time شیر افضل مروض نے جلسے کیے موبیلائز کیا لوگوں کو خان صاحب کو کسی نے جا کے کان میں سور پھونکا ہوگا کہ بھائی جان مصطفیٰ خاروالی بات جو انہوں نے بھٹو صاحب کو ہوئی تھی کہ بھائی صاحب یہ آپ سے زیادہ پپلار ہو جائے کہ نوجوان کٹے ہو رہے ہیں آلٹرنیٹ لیڈرشی پیدا ہو رہے کال کو یہ استعمال کریں گے آپ کو آپ کے خلاف یہ الہتر گروپ بنا لے گا پارٹی میں سو خان صاحب اس وقت اس میں فسے ہوئے انسیکورٹی کے ایک عالم ہے جو میں نے آپ کو تین چیزیں بتاتے ہیں میں نے آسوالی زرداری صاحب کو آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کسی میں یقین میں نہیں کرتا ہے don't trust anyone میں نے آپ کو مصطفیٰ خر صاحب کا بتایا اور بھٹو صاحب والا بھٹو صاحب کو بڑے قریب ہی تھے انہوں نے کہا نہیں یار یہ مجھ سے زیادہ پاپلار ہو رہا ہے اس کو در فکس کرو سائٹ پہ کرو یہ ہم نے ان کی پارٹی میں دیکھ رہے ہیں سو خان صاحب اپنی پارٹی کے اندر بڑی حد تک معدرت کے ساتھ خود تھوڑی سی ڈوین کو ہوا دے رہے ہیں جو ہر لیڈر کرتے ہیں پی ایم ایل نواز میں تھا یہ کئی دفعہ کہہ جو وہاں پہ انہوں نے یہ نواز شریف صاحب نے گروپیں انہوں نے بنا کر رکھے یا انہوں نے بنوا لی تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتی رہے یہ پہلے جوید حاشمی صاحب اور چود نسارلی خان صاحب کی اپس میں ان کی ٹک آب وار چلتی تھی جب یہ شریف فیملی یہاں پہ نہیں تھی یہ لندن جدہ میں تھے اس میں جب اچھی طریقے سے جاہاں دے دونوں کی لابز تھی جب بعد میں واپس ہے بھی ریسنٹی نواز شریف لندن میں تھے تو یہاں پہ خاج آصف اور شاید خاکان عباسی صاحب کے درمیان ایک بہت بڑی ٹک آب وار چلتی رہتی تھی سو اس طرح کی گروپ جو ہیں اب اسی طرح پیپس پارٹی میں نظر آ جاتے ہیں ایک آسفلی زرداری صاحب کا گروپ تھا ایک بینجیر بھٹو صاحب کا گروپ تھا اور جب زرداری صاحب کی باری لگی انہوں نے بینجیر بھٹو صاحب والے پورے گروپ کو اڑا کے رکھ دیا کسی کو قریب نہیں آنے دیا جب بینجیر بھٹو صاحب پارٹی چلا آ رہی تھی تو وہ زرداری صاحب کے گروپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی سو پارٹیز کے اندر اس طرح کیا بھی اس کو ڈیموکریٹے کہیں کیا رہا پارٹی میں پرابلم ہوتے ہیں یا ان سیکیورٹیز کہیں سو خان صاحب اس وقت اور سوٹو دیوائیڈن رول ہے نا تھوڑا سا ڈیویژن کے ساتھ ایڈوانٹیج ہوتا ہے ہر اس بندے کو جو ڈیویژن کرنے ہی کوش کر رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کلاس صاحب کہ اگر ہم دیکھیں تو جب سے بانی پی ٹی جیل میں ہیں اور جب سے یہ پاور ڈیلیگیٹ کی ہے انہوں نے کسی ایک بندے کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک کمپلیٹ انچارج ہے یا وہ ڈیسیجن میکر ہے یا وہ انسٹرکشنز پاس آن کر رہا ہے وہ جو اختیار ہے انسٹرکشنز پاس آن کرنے کا وہ اپنے پاس ہی رکھا ہے اور جو پاور ہے وہ پوری طرح سے نہیں دی ہے کسی کو کسی ایک کو یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی یہ شاید ہم نے پہلے بھی اس میں بات کیا مطلب آپ نے اس کے بریسٹر گوھر کو بنایا چیئرمین آپ نے اس کے اتھارٹی نہیں قیم ہونے دی اس کے سنتے ہی کوئی نہیں ہے بریسٹر گوھر جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ طریق انصاف کے وہ ہیں وہ چیئرمین ہیں آپ کو کہیں سے فیل ہوتے ہیں ان کی اتھارٹی سے ان کی بات تو ان سے یا ان کو فیصل جنٹل مہن آدمی ہیں میں یہ نہیں کرے ڈیسنٹ آدمی ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ وہی والا کرچہ مچو سٹائل ہے اوے والا سٹائل ہے تھوڑا دبنگ سٹائل ہے بڑک والا سٹائل ہے وہ نہ ماریں تو آپ کو لگتے نہیں ہے کوئی بندہ جو ہے کوئی سمجھار آدمی جو کسی پارٹی کو چلا سکتے ہیں ہمارے لوگ بھی پسند نہیں کرتے چھوڑا گیا تھنڈا ہے یار اس کا کوئی مزہ نہیں آرہا کوئی بات نہیں کوئی بڑا کمار ہے کوئی بہت بڑی بات کرے کوئی ٹی وی پہ کوئی بم توب چلا دے سو خان صاحب کا وہی ہوا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے اندر اتنے سارے لوگوں کو بدلہ ہے بات وہی ہے کہ ان کی پارٹی پہ اگر کریک ڈاؤن ہوئے ہیں خود جیل میں ہیں پارٹی جیل میں بہت سارے لوگوں کو سزائیں ہوگیں ان کی سپاؤز کو ان کو سزائیں ہوگیں ان کی پارٹی کے لوگ بچارے جو ہیں بہت سارے مشکل میں ہیں نو میں میں فاس گئے ہیں دیگر کیسے میں فاس گئے ہیں خود خان صاحب پر بہت سارے کیسے ہیں اب یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے میں خان صاحب جو بھی ہوں ultimately وہ بھی تو گوشت پوشت کا ایک انسان ہے دو سال سے ایک مسلسل سٹریس میں کھڑے ہوئے ہیں سٹرگل میں کھڑے ہوئے ہیں سپرمین کوئی نہیں ہوتا اچھا ان نرمز کی بات ان کو پرابلم آ سکتے ہیں وہ نرمز ابھی ٹھوڑے سے ٹرابل میں لگ رہے ہیں کیونکہ جس طرح کی باتیں بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں صحافیوں سے اور جو ان کے بیانات میں ایک اگریشن پھر سے آیا ہے اس ویری کیٹیگوریک اور وہ تو نام لے کے اب پھر کرٹیسزم کی طرف آگئے ہیں تو ابھی کیا وہ کچھ ہوپلیس ہوگئے ہے سیچویشن سے یا یہ پھر کوئی سٹرائٹیجی ہے ویسے اس طرح کی سٹرائٹیجز انہیں کوئی گین نہیں ہوا سو فار یہ ان کی بڑی پرانی سٹرائٹیج ہے گوڈ کاب بیڈ کاب وہ ہمیشہ کھیلتے ہیں آپ مطلب میں ابھی ایک لمبی اس میں ڈیٹیلز ہیں اس میں ہم اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جب سے وہ پاور سے بہر گئے ہیں تو وقتی طور پر وہ تھوڑا سے خموش ہو جائیں گے دو چار لوگ جو ہوں گے جن کو اسٹیویشمنٹ کے ساتھ وہ بات چیت کے لئے استعمال کر رہے ہوں گے ان تینوں میں چھپ کر جاتے ہیں تھوڑی سی کہ چلیں یہ بات کر لیں آرف علوی صاحب کا خود کہا ہے انہوں نے جی میں نے آرف علوی صاحب کو کہا دو تین دفعہ بات کریں پھر علی زیدی صاحب کا بتایا انہوں نے کہ جناب کا علی زیدی صاحب جو ہیں وہ بھی درمیان میں آرمی چیف سے مل رہے تھے جب وہاں سے کچھ جواب آ جاتے تو خان صاحب اگلے دن وہ توپیں داگ دیتے ہیں اس کے بعد ان کا کریسی صاحب جو کریٹیبلیٹی آتا ہے جو میسنجرز کا ان کو بھی پھر وہ سیریسنی لینا شروع کرتی وہ کہتے ہیں آپ نے اتنی اوقات ہے اگر ہم نے بیٹھ کر آپ کو ناہ بھی کیا تو آپ کا چیف جو ہے آپ کی پارٹی چیف جو ہے وہ اگلے دن ہمارے خلاف بیانات دیتے ہیں ابھی دیکھ لیں ابھی جو ہوا ہے ریسنٹلی وہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ خان صاحب کیسے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں ایک طرف یہ ملنے گئے تھے آپ کو یاد ہوگا یہ جو تھے اس کے نا کے پی کے یہ وزیر اعلی جو ہیں یہ گنڈا پور صاحب یہ جیل میں گئے انہوں نے خان صاحب سے اجازت لی میں ان کا بریسٹر یہ سیف جو ہیں ان کی پارٹی کے 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 پی کے ان کا میں سن رہا تھا ویڈیو بیان جو ہے یہ ان سے گئے انہوں نے ان سے اجازت لی جی ہم کور کمانڈر جو وہاں پہ یہ آفیس ہے تو ہم وہاں جانا چاہتے ہیں ہمیں انہوں نے بلائے ہوئے تھے آپ کیا کہتے ہیں خان صاحب نے کہا بلکل جائیں بھیجا انہوں نے انہوں نے خود کنفرم کیا ہے یہ بریسٹر صاحب کہہ رہے گنڈا پور صاحب ان کی کیابنٹ کی جورت ہے کہ عمران خان صاحب سے پوچھے بغیر وہ فوجی کمانڈر سے ملنے جائیں وہ تو نہیں جائیں گے گئے اچھے خبر کو چھپائے رکھا بھی اکل مند ہوتے یہ تو بھائی صاحب آپ واپس آ کے یہ جو ہے آپ کا چیپ میریسٹر یہ آفیس ہے یہ ایک پریس لیڈ جاری کرتا کہ بھائی صاحب ہم گئے تھے افتار ہوئی تھے ہماری گپ شہد تاکہ یہ خبر ہی نے بنتی سکینڈل ہی نے بنتا سٹوری نے بنتی آپ کا مخالفین آپ کے علاوہ استعمال ہی نہ کرتے انہوں نے ان سے کیوں روجاتے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ڈیلنگ ہو رہی ہے انہیں خود بتانا چاہتے تھا اب یہ وہاں سے ویسپرنگ کمپین شروع ہوئی انہوں نے ڈینیل کرنے شروع کر دی پی ٹی اے والوں نے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے جناب یہ گنڈاپور صاحب ان کی کیبنٹ جو ہیں وہ اگر انکور کمانڈر اس پہ جائیں گے آفیس میں جائیں گے آج اب پھر بعد میں جب چیزیں پھیل گئی پروگرام ٹی وی کے ہو گئے آہاں جی بلکل ہم گئے تھے کنفرمیشن کر دی اب جب وہاں پہ گئے ہیں اور انہیں فیل ہوئے خان صاحب کو کہ گنڈاپور صاحب کی بہت بڑا بریک فرو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اگلے دن انہوں نے یہ گفتگو کی اس پہ جناس منیر پہ انہوں نے کمانڈر اس پہ کی اور بڑی سخت گفتگو کی وہاں اپنے سب لوگوں نے سن لیے اس سے دو چر دن پہلے آپ کو یاد ہوگا بشرا صاحبہ نے گفتگو کی تھی انہوں نے پہتا تین نام لے لیے تھے کہ اگر عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہوا تو انہوں نے تاب کے جنرل یہ جمہ دار ہوں گے ان کی بہینیں مریم وٹو صاحبہ انہیں لگا بھئی یہ تو زیادہ ہی ہو گیا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں اس کو کلیریفائی کیا کہ انہوں نے کہا نئی نئی ان کا مطلب بشرا صاحبہ کہ یہ نہیں تھا بشرا صاحبہ نے رانہ سناولہ صاحب کے بیان کے تناظر میں کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ کل کو ان کو کچھ ہو گیا تو کیونکہ آپ لوگیں منیج کر رہے ہیں ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹی مران خان صاحب کو ہینڈل کر رہی ہے پروٹیکٹ کر رہی ہے کچھ ہو گیا تو آپ پہ یہ ساری کہانی پڑے گی پہلے انہوں نے اور آپ کو یاد ہوگا ریپورٹ ہوا تھا کہ بشرا صاحبہ کو روکتے رہے ہیں خان صاحب مت بات کرو مت بات کرو جس بات پہ وہ روکتے رہے ہیں تین دن بعد انہوں نے خود اس سے سخت باتیں کی ہیں چار دن بعد ان پہ اس سے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹتی بنتی رہتی ہیں وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کوئی لابینگ کے انہیں پہلے یہ تھا کہ شاید یہاں پریشر ڈیویلپ کر کے ہم اسے فورس کر لیں گے آرمی کو اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم سے بات چیت کرے الیکشن سے پہلے پہلے الیکشن نہیں ہو سکے پھر پار اگر الیکشن ہوئے لیکن اس کے باوجود جو ان کا خیال ہے جو ان کا دعویٰ ہے ان کا منڈیٹ چوری کیا ہے اس کے باوجود انہوں نے حکومتیں بنا لیں وزارتیں کھڑی کال لیں سب کو سسٹم چل پڑا خان صاحب کو فیل ہوا کہ دو ڈھائی سالوں کے محنت ہو جائے کی امریکہ میں ہم نے لابینگ کی پیسے لگے سینیٹرز سے وہاں پہ ہیرنگ کریں پاکستان میں ہم نے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کو سب کچھ یوز کیا اس کے باوجود الیکشن بھی ہو گئے حکومتیں میں دو نمبر تھیں دس نمبر تھیں ایک نمبر تھیں جو بھی تھیں جائز نہ جائز وہ بن گئے سسٹم چال پڑا ہے اچھا اکھلا صاحب اس پورے اگر پورے سپیکٹرم میں دیکھیں کہ جو آپ ساری بات کر رہے ہیں کہ ان کی سٹرائٹیجیز وہ چینڈ ہوتی رہتی ہیں بٹ ایک چیز کا جو ان کو شاید ابھی ادراک نہیں ہے پاپلیریٹی تو ان کو بہت ملی ہے سوشل میڈیا سے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اس سوشل میڈیا نے ان کو بہت ڈامیج کیا ہے ان کی تمام سٹرائٹیجیز جو بلکل کلیپس کرتی رہی ہیں وہ سوشل میڈیا کے امپیکٹ میں بہت ساری مس انڈسٹینڈنگز جو ان کی نظر آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی جوڑ سوشل میڈیا ہے وہ کوشش کی نا شیر افضل مروت نے اس چیز کو تھوڑی سی ڈیوڈ کرنے کی کہ ہمیں تھوڑا سا ڈسٹنس کرنا چاہیے بعض چیزوں سے بعض لوگوں سے جس کا ان کا خیال تھا کہ آرمی اور اس میں طریق انصاف کے درمیان کوئی غلط فہمیاں پیدا کر رہے تھے نام بھی لیے تھے انہوں نے لوگوں کو اس پہ کیا ریکشن آیا اس پہ ساری پارٹی ان کے پیچھے پڑ گئی کہ آپ تو ایجنٹ ہیں وہ ہم نے اس دن ان سے سوال بھی پوچھا تھا کہ آپ کی پارٹی کے لوگ تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ ای ایس ای نے یا کسی سیکرٹ ایجنسی نے آپ کو پلانٹ کیا ہوئے انہوں نے ان پہ الزام لگانا شروع کر دیا حالانکہ ان کی سٹیٹیجی ٹھیک تھی کہ بھائی صاحب ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے ہمیں خان کو بہر نکالنا ہے ہم نے کیسز ختم کرانے ہیں ہم اس کو جتنے بھی کنڈمینیشن کریں برا سمجھیں کچھ کہیں پاکستان میں اسٹیویشمنٹ کے بغیر چیزیں نیم آپ کو ٹھیک کر سکتے خان صاحب نے بھی دوہزار اٹھارہ میں اسی روٹ سے آئے تھے یہ بھی شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب سارے اسی روٹ سے ہیں روٹ وہی ہے سلیبس وہی ہے اس میں کچھ چینج نہیں آ رہی صرف وہاں بندہ چینج ہونے سے فرق پڑتا ہے کہ بندہ کون بیٹھا ہے وہ کس طریقے صاحب کو ہنڈل کرتے ہیں سو سوشل میڈیا کا دوسرے صاحب سے بڑا ایک رہا ہے انہوں نے خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو اتنا آگے لے گئے ہیں یا خان صاحب کا خیال تھا کہ لے جانا چاہیے انہوں نے اس پر ڈیلی ویلا کرنے شروع کر دیا ڈیلی بتو خان صاحب اس وقت ایک طرح کہ میں سمجھتا ہوں وہ قیدی ہیں ایک اپنے امیج کے اپنے سوشل میڈیا کے ان کے جو ان کے فینز ہیں فالورز ہیں ووٹرز ہیں یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ایک ان کا ایک لارجر دن لائف ایمیج بنا دیا ہے خان صاحب اب اس ایمیج میں فس کے رہے گئے وان مین آرمی وان ڈیمولیشن سکواڈ لون رینجر میورک نہ جھکنے والا نہ بکنے والا نہ کسی سے درنے والا اب خان صاحب جو ہیں ایک وہ سیاستدان بھی ہیں انہوں نے وہ سپیس نہیں رکھی اپنے کے لئے کہ سیاستدان ایک سٹیج پہ آکے سارے پریشر ڈیویلپ کر کے ساری چیزیں استعمال کر کے اس میں آپ کی آپ کی پاپولیریٹی ہو گئی ووڈ ہو گیا فالوئرز ہو گیا سب کچھ ہو گیا no this is time to cut a deal تاکہ آپ اس تمام فالوئنگ کو ووڈ بینک کو کنوارٹ کریں into victory and into power خان صاحب وہ delicate چیز ان سے نہیں ہو سکی کیونکہ ان کا فالوئرز نہیں accept کر سکتا آپ ٹویٹر پہ جائیں سوشل میڈیا نہیں خان صاحب تو یہ بات مانیں گے وہ جو ہمارے وی لگرز دوست ہیں یوٹیوبرز ان کے ہامی خان نے بم چلا دی آئی توپ چلا دی خان نے ماسٹرکسو خیل دی خان کے پاس ابھی بہت کچھ ہے خان نے فلان strategy بنا لو بناتے بناتے خان صاحب کو جیل لے گئے ہیں جیل سے جناب سزائے کروا دیں سزائے کروانے کے بعد ان کو وہ کروا دیا ہے ان کو ناہل کروا دیں ناہل کروانے کے بعد اب خان صاحب سے دھو بھی پٹرا مارے گا کہ سارے دیکھتے رہے گئے اب پچارے خان کو ان کو سمجھنا چاہے وہ سمجھتے ہیں سمجھ جا رہے ہیں خان صاحب اس معاملے میں نہیں ہے بیٹ لکھا ہے ان کی کہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو اپنے اپنے ووٹرز کی اپنے سپورٹرز کی ان کو بھی سمجھنا چاہیے تھا سپورٹرز کو کہ he's a practical politician لیکن خان صاحب نے اپنا image اتنا بنا دیا ہے اپنے image اس کے وہ خود کہتی ہو کر رہے گئے وہ image سے نیچے آ سکتے ہیں اوپر جا سکتے ہیں وہ جا رہے ہیں روز کی بنیادوں میں ووٹ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جائے بھی انہوں نے پانچ سال کے حکومت بنا لیا توڑ پوڑ کے جیئے سے بھی تھا سو خان صاحب میرے تو یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو social media use کیا تھا اور جس طرح بنایا تھا اس social media میں آپ خود وہ برے طریقے سے پھا سکیں اب کیسے نکلیں گے اس میں سے گارڈ نوز کلا صاحب ہم نے سینٹ کے جو کل چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشنز اس کے پر بھی بات کرنی again the timing is very important یہ سے پہلے یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جس کے بعد کچھ development ہے اگر ہم اگلے اجازت دیں تو اگلے سیکمنٹ بس کو شامل کرتے ہیں یہاں پر بھی بڑی ہے ہمیں ہمارے پاس یہاں پر وقت ہو ہے break up کے بعد اس کے اوپر discussion کریں گے اس کے علاوہ یورو بانڈ کے حوالے سے بات کریں گے جو اس کی story ہے ہمارے ساتھ سلیم مانویوالہ صاحب موجود ہوں گے ان سے بھی discuss کریں گے ہمارے ساتھ رہیے welcome back اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے سلیم مانویوالہ صاحب کلاس صاحب ہم نے بہت important ان سے ایک issue discuss کرنا ہے یورو بانڈ کے حوالے سے جی منویوالہ صاحب بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جائے نہیں کیا سر grateful ہمارے ساتھ ہیں سر my pleasure سر اس سے پہلے کہ ہم یورو بانڈ وغیرہ پہ تھوڑا سر پولٹیکل آپ سے کوئی اب آپ 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 نے مہربانی کیا ہمارے ہاتھ لگی کہیں سر تو کل سینٹ کا ایک بڑا اہم جلاس ہو رہا ہے جس میں چیئرمن اور تو کیا سمجھا جائے یوسرزا گلانی صاحب جو ہیں جو آپ کی پارٹی کے candidate ہیں چیئرمن تو وہ بلا مقابلہ منتخب ہونے والے ہیں سر پی ٹی آئی کسی کو نومنیٹ نہیں کرتا تو پھر تو اور کوئی candidate ہی نہیں ہے تو بلا مقابلہ ہی ہو جائیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں ہماری سیٹیں مار لیا انہوں نے وہاں پہ کے پی کے میں بھی انہوں نے خواتین کی سیٹیں تھیں جو وہاں سے ہمیں ووٹ پڑھنے تھے سینیٹر بنانے تھے تو وہ انہوں نے ساری خواتین کی سیٹیں لے لیے تو ہم کس چیز کالیکشن لڑے ہیں ہمارے پر پہلے کارڈ دیا انہوں نے سر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کلاسرہ صاحب آپ میرے سے سمجھدار آدمی ہیں پی ٹی آئی کو اب میں کیا بولوں ان کو پتہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے ریزرب سیٹ کیسے لی جاتی ہیں کیا سسٹم ہوتا ہے یہ کوئی آج کی بات ہے کیا ہم نے کیا مار لی ہیں ان کی سیٹیں انہوں نے خود مس منجمنٹ مس منجمنٹ کیے اس کو یہ ماننے کیلئے تیار نہیں اور یہ کہتے ہیں آپ نے ہماری سیٹیں مار لی ہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سنی کانسل اتحاد کے ساتھ اتحاد کر کے اپنے بندے جس میں انہوں نے وہاں پہ جائن کروا دیئے تو ہومورک پراپر نہیں تھا انہ کا کہ اس پارٹی کو تو الیجیبال نہیں ہے وہ تو خود الیکشن نہیں لڑے انہوں کا پارٹی چیف نہیں لڑا خواہ تین کسی نام نہیں دیئے دیکھیں کلاسر صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دے ون سے پتا تھا کہ آپ کے پاس سیمبل نہیں ہیں آپ کو تیاری کرنی چاہیے تھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم ریزرب سیٹیں کیسے لیں گے ہم کس کے ساتھ مرجر کریں گے ہم نے ریزرب سیٹوں کی لسٹیں فائل کر لی ہیں مطلب یہ دیکھیں یہ یہ کچھ بچی کا کھیل تو نہیں ہے نا اور اگر آپ کو نہیں آتا سب سے بڑی پارٹی ہے تو آپ کو یہ کام بھی نہیں آتے تو اب اس کی لیے کی کریں اور بلیم آپ سب کو کرتے جاتے سیر نئی حکومت آئی ہے سیر ابھی دو مہینہ جمعہ جمعہ آٹھ دن والی بات ہے کوئی لوگوں کو لکا نہیں ہے کوئی تھوڑا سا شاب شب جیسے کہتے ہیں کوئی فیر بار کا تھوڑا اعتماد حکومت نظر بھی آ رہی ہے آپ سر نئی حکومت تو آئی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اگر رمضان آ گیا کچھ چیزیں سلو ہو گئیں پیسشن میکنگ میں تھوڑا ڈیلے ہو گئے چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سلو اس کی وجہ سے یہ فیل ہو رہا ہے ایس کے بعد گورنمنٹ سٹارٹ برکنگ پروپرلی اجھے سر آپ کیونکہ خود فنانس منیسٹر رہے ہیں ابھی بھی فنانس کمیٹی کے آپ چیئر میں نے بڑے عرصے سے ہیں بڑے افیکٹیو چلاتے میں پروسیڈنگ پچھلے دس بارہ سال سے فالو کر رہا ہوں سر اور بڑے بڑے سکینڈل سٹوریز بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈار صاحب کا اور عرم زیب صاحب والا مسئلہ چلا اس نے بھی حکومت کو خراب کیا اگر روزانہ کی بنیادوں پہ ای سی سی میں چینج آج بھی انہوں نے آگ ای سی سی میں پھر چینج کیے چوتھی پانچویں دفعہ انہوں نے رانہ تمییر صاحب کو شاید ڈالا ہیں ہو نوز آگ ران دا گورن روز دین دا گورن تو یہ میں سمجھ تجربہ کار رہے تو حالات تو دونوں کے ایک جن سے ہیں نہیں سر وہ دیکھیں وہ الگ چیز ہے یہ میں الگ بات کر رہا ہوں یہ گورنمنٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ لگ نہیں رہا گی تو وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے چیزیں ہوئیں اس کے بعد رمضان آگیا اس کے بعد آپ کو پتا ہے رمضان میں ویسی چیزیں سلو ہو جاتی تو میرا خیال ہے ایب کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کا جیسے ہو جائے موسیٰ نکوی صاحب پہ بڑی آج کل بحث ہو رہی ہے رانہ سناولہ صاحب جویل لطیف صاحب پوری مطلب لگ رہا ہے کہ نواز لگ اور موسیٰ نکوی صاحب کے بارے میں زرداری صاحب نے کہا تھا جی میرا اپنا بچہ ہے اور وہ شاید لوگ کہتے ہیں وہی لے کر رہے تھے اسٹیبیشمنٹ بھی سپورٹ کر رہیے آپ تو رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ نکوی صاحب چاہتے تو وزیراعظم بھی بن سکتے تھے ان کے مہربانی راضی ہو گئے تو وہاں پہ بھی تو ایک کنفلکٹ ابھی سے نظر آ رہی ہے کہ شاید موسیٰ نکوی صاحب ایک پیررال اپنی حکومت چلا رہے ہیں ڈیپٹی پریمیسٹر رہے ہیں یا سینئر منسٹر کا رول ادا کر رہے ہیں اور اسٹیبیشمنٹ اور ان کے درمیان جو پرابلم آ رہے ہیں حکومت میں اس کی وجہ موسیٰ نکوی صاحب ہے سر is it true سر وہ جب بھی کوئی نون پولیٹکل آدمی آئے گا تو اس کے لیے لوگ ایسی باتیں کریں کیونکہ he is somebody who has come in the caretaker کے بعد وہ سینٹ میں آگئے ہیں اور پولیٹکس میں آگئے تو وہ ظاہر بات ہے لوگوں کو concern تو ہوتا ہے آگئے پتہ نہیں آئے کیا plans ہیں ان کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں کلاسر صاحب اس کو اتنا seriously نہیں رہا تھی سر اجھا سر تھوڑا صاحب اس پہ اشیو پہ آت ہے آپ نے اپنی کمیٹی میں اس کو بہت بڑا دیگر ممالک وہ بھاگ گئے تھے انہوں نے نہیں لیے تھے آپ کی کمیٹی میں بھی مسئلہ آیا تھا اور آپ نے بہت بار انکشاف کیا تھا کہ سیونٹی فائیو ملین ڈالرز وہ پاکستان سے کچھ لوگ انہیں بھیجے تھے یہ بانڈ خریدنے کے لئے کیونکہ ریٹان بہت حضر آپ صحیح کہہ رہے حضر آپ نے بتایا تھا اس وقت کمیٹی میں جناب پاکستان جہاں سے بڑا سکینڈل بن تھا 8.25 پر سیلٹی دار سب کیوں راضی ہو گئے تھے سب نے منع کیا تھا مت کریں تو آپ کی یہ انفرمیشن تھی پاکستان سے لوگ انہیں خریدے تھے اور شاید انہیں کو فیور کرنے کے لئے بڑے بڑے لوگ تھے پولیٹیشن بھی تھے بگ گنز سے تو ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے بانڈ لانچ کیا گیا تھا کہ خرید لو دس سال بعد یہ تین چار گنا آپ پرافٹ دیں گے ہم سر 8.25 پرسنٹ بہت بڑا ایک پرافٹ ہے میرا نہیں خیال خلاسہ صاحب ان کے لئے بانڈ کیا گیا تھا ایسی بات نہیں تھی مگر وہ یہ تھا کہ پاکستان کو بانڈ مارکٹ میں دوبارہ لے جانا چاہتے اب بسیشن یہ تھا کہ اتنے مہنگے انٹریس پہ پاکستان کو بانڈ مارکٹ میں جانا چاہیے کہ نہیں تو یہ ایشو یہ تھا میرا نہیں خیال کہ کسی انٹیویڈ کے لئے لائے گیا تھا مگر بانڈ اوپن تھا جس کی جو مرضی اس کو خریدے جہاں سے خریدے تو وہ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اچھے سر آپ نے مجھے یاد ہے آپ نے بینکس کو بلایا تھا اس وقت سیکریٹری فینانس تھے میرا خیال ہے ڈاکٹر وکار مسوس صاحب آپ نے ان کو بلایا تھا تمام لوگوں کو ایک لمبی چوڑی انیویسٹی کی تھی کئی مہینے چلتی رہی تھی آپ نے give up نہیں کیا تھا تو انہوں نے آپ کو ڈیٹیل دینے سے انکار کر دیا نہیں اس میں نام نہیں تھے اس میں انسٹیٹیوشن کے نام تھے انڈیویجول کے نام نہیں نہیں انسٹیوشن سے مراد سار کوئی بینکس تھے کوئی کاروباری تھے کوئی کمپنیز تھیں انسٹیوشن لائک گورڈمن سیکس تھا لیمن بردر تھا آپ کا سٹی بینک تھا آپ کے بینک تھے اس سیکریسی لاز جو ہے نا آلاؤ نہیں کرتے بینکنگ کے ہم آپ کے ساتھ ان کے نام شیئر کریں یہ انہوں نے کہا تھا مجھے مگر انڈ میں انہوں نے مجھے انڈر کانفیڈنس لسٹ پروائیڈ کی اچھا سر آپ کو کیونکہ خدا فنانس کو چلاتے رہے ہیں بڑا آپ بہت بڑے ایکسپیٹیز ہے تو آپ کو کیسے شک ہوا تھا کہ پاکستان سے ڈالر بھیج سکتا کسی کو میرے پاس بیلیڈ ہوں جیسے آپ اور میں بھیج تے ہیں اس طریقے سے وہ پیسے نہیں بھیج پاکستان سے عساق ڈالر صاحب نے یورو بانڈ انہوں نے فلوڈ کیے تھے وہ منی لانڈرنگ ہوئی تھی منی لانڈرنگ کے ذریعے وہ بائی کیے گئے تھے نہیں وہ دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا پیسے کیسے گئے تھے مگر ہمیں جو لسٹ ملی نا وہ ملی ساری انسٹوڈیوشنز کی اب انسٹوڈیوشنز نے آگے کس کو بیچے کس نے خریدے وہ لسٹ ہمیں آر تک نہیں ملی سر یہ ویسے آپ کو بھی عجیب لگا تھا تو آپ نے یہاں پر انکوئریز کی تھی بڑے لمبے عرصہ آپ اس کو فالو کرتے رہے مجھے پتے آپ بانڈ خریدے اچھا تو سر یہاں سے کیسے آپ مطلب یہ ہنڈی کے ذریعے کیسے خریدے جا سکتے ہیں بانڈ آن لیس دیر بینکنگ ٹریک میں یہاں سے کوئی دو سو ڈالر دو ہزار ڈالر بیج کے میں کیسے بانڈ کو خرید سکتا آن لیس ایس بینکنگ چینل تو یہ کیسے وہاں پہ ہنڈی کی سر وہ اس کے طریقے ہیں خرید میں کے اور وہ آپ یہ جو انسٹیوشنز کے انہوں نے نام دیئے ہیں انہی کے طرح آپ خرید سر اب یہ جو ایک بلین ڈالر کی بات ہو رہی تو اس وقت فائیم ملین جورو تھے تو ہم کیا یہ سمجھیں نے لیا ہے یا فلوٹ کیا ہے اس کے اگینسٹ ہمیں یہ چار سو پانچ ملین ڈالر اس پہ ہمیں مارک اپ دینا ہے جب یہ مچور ہوں گے پرافٹ دینا ہے تو اب یہ پانچ ملین ڈالر جو اوپر ہے یہ پرافٹ ہے مارک ہے جو بانڈ خریدنے والوں کو جا رہا رہا ہے نہیں سر یہ پرافٹ تو ہم دیتے آئے پچھل دس سال سے یہ ٹوٹل بانڈ کی ایکسپریشن ہے بانڈ کی پیمنٹ ہے تو کتنے پرسینٹ ہم نے اس پہ پیمنٹ کی ہوگی 500 ملین یہ اس پہ یورو بانڈ پہ سر کتنا پرافٹ کیا ہوگا وہ آپ حساب لگا لیں نا ایک ہمیشہ میت بڑی کمزور رہی میں مشکل سے پاس ہوتا رہا ہوں آپ فنان سمیسٹر ہیں کمیٹی کو ایڈ کرتے ہیں بینکنگ سے آپ ریلیٹڈ چیز کوئی ہماری مدد ہی فرما دیں سر تھوڑی سی اب آپ ہمارے پاس مجود ہیں ہم کہا سر آج آپ سر اس کو کمیٹی میں لیں گے اس ایشیو کو دوبارہ سر کلاس سر اس کو ہم ڈسکس ضرور کریں گے میرا خیال کرنا جائے پاکستان کو اس پر نقصان ہوا سر بہت شکریہ سلیم آنوی بگتی اور یہاں پر بریک کے بعد ہم ساتھ رہی بگتی سلیم آنوی بگتی سلیم آنوی 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 گزر گئے پتہ نہیں چلا دو ہزار چودہ کی بات سٹوریز کی ہوئی ہم نے سکینڈل کی ہیں فائل کی ہوا اس پر بڑی میٹنگ ہوئی ہیں دس سال گزر زندگی کتنی مطلب میں تو ایک اور چیز دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں چلا کہ اب اس میں دلچسپ بات ہے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہاں پہ چودہ شجاہ صاحب ہیں ان سے ملنے گئے وہاں پہ ملاقات میں بھی تھا عمر مطین صاحب بھی تھے وہاں مجھے یاد ہے اسی بانڈ کے حوالے سے ان دن خبریں کر رہے تھے انہوں نے تین لوگوں کے نام لیے تھے یہ تین پاکستان کے بڑے ٹاپ کے لوگ تھے انہی کے لئے کیا گئے انہی کوئی ان کا پرافٹ جا رہا ہے اب چودش صاحب نے نام بھی بتا دیں جورت کر کیا کریں آج کل کوئنین ایسے ہیں کہ جب تک بندے کے پاس کوئی ثبوت نہ ایک بندے کا کہہ دینا کافی تو نہیں ہے مطلب تھے ملتے جلتے آپ کے اہل سیاست دو کوئی ایسے ایمیچور بات بھی نہیں کرتے تو جناب دیکھیں انہوں نے بیٹھے بیٹھے دنیا کا مہنگا ترین کرزے پہ لیا گیا تھا ایسے ہم نہیں پھڑے گئے اور پکڑے گئے اور 8.25 اس وقت یہ جو ریلینس تھی انڈیا کی کمپنی انہوں نے بھی بانڈ اسی یا 2.75 پرسنٹ پاکستان جو حکومت تھی ریاست تھی 8.25 کیونکہ ترس دیفیسٹ ہے آپ کی ایکانومی لوگ کہیں کہ اس کی آپ کو زیادہ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے آپ کی ریاست کا ریٹنگ ریٹنگ اتنی لو ہے کہ آپ سے زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں انڈیا کی کمپنی پر کوئی تیار نہیں تھا اور مانڈوی والا صاحب کا یہ کہنا کہ ہنڈی کے پیسے بھیج کے خریدے گئے تھے بمپ شیل بہت ساری شاکنگ چیزیں ہیں جو کلاس صاحب آپ نے بتائی ہیں اور جن کشافات ہوئے لیکن پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا دیکھنے کے لئے شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ